پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پرنجش اب گنگونا بول بول با 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 گاؤو ہیر سے پیار کارا بول بول با بول با چھوڑو شکلی لٹاؤو مٹ جائیں گے دل کے دار راوشن ہوگی پھر سیرا آو جلائیں ع Beauty Mei موسیقی 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 سقوبر موسیقی 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 رส مطفل تھے کیا قدم رکھا سوئی تڑوا دی میری میرے اوپر کیوں بھڑا کر رہا سوئی تڑوا دی میرے رواز تو کہا کرتے تھے کہ صبح صبح میری دکان پر آجانا نظیر تمہارے پاؤں بہت اچھے ہیں اور آج میرے پاؤں بھری ہو گئے لانت بھرو ایسی دوستی پر ایسی دکان پر میں چلتا ہوں گیا مجھے مجھے دیانے مجھے دیانے میں تو مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا باپ کی قسم مزاق کر رہا تھا سچ باتا رہا ہوں سچ چی آتا بٹھو 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 بھائی وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی اچھے اگر اگر تم نہیں آتے نا تم میں آنے والا تھا تمہارے دکان پر ایمان سے کمال ہے میں بھی تم سے بات کرنے والا تھا اچھا تو تو بتا نہیں تو بتا تو آیا میری دکان پر پہلے تو بتا تو سووے میری دکان پہ آنے والا تھا تو بتا میں بتا ہاں تو سن میرے بھائی مجھے نا مجھے میرا کٹ پیس مل گیا ہے جس کی میں تمہنے کرتا تھا کٹ پیس آرے کٹ پیس وہی والی بات یعنی یعنی سبز پری گل پاام مکا ملے گئی سبز پری ہو 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 مبارکوں مبارکوں کہیں شادی واریتا ہے ہوگی ہے مبارکوں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی کئی سے پہگام آیا ہوگا آجائے گا دیکھو را تمہیں سے پہلیاں مد بوجھاو بتاو کیا بات ہے کھول کے بتاؤ کھول کے بتاؤں ہاں کھول کے بتاؤں ہاں ہاں باتاو نزیرے مجھے مجھے ایک لڑکی پساز آگئی ہے نظیر مبارک مبارک شکریہ شکریہ یار تو اس سے وعدہ کر تو میری اس سے شادی کراتے گا کرا دوں گا یار کرا دوں گا وعدہ کیا چلو یار بتاؤ کس کی بیٹی ہے کرا دوں گا میں یار یہ تو معلوم ہی نہیں ہے نام کیا ہے نام سلکا کٹ پیس سلکا کٹ پیس یہ بھی کوئی نام ہے یار یار میں تو اسے پیار سے اسی نام سے بلاتا ہوں ہاں اور وہ تجھے سلائی کی مشین بلاتی ہوگی رہتی کار ہے وہ میرے دل میں رہتی ہے نظیرے میرے دل میں رہتی ہے اور اگر تجھے دیکھنا ہو تو دیکھ لیکن پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے کہیں طرح ہاتھ نہ ہو جائے اس کا حسن دیکھا ابھی دکھائے گا دکھاؤں 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 دکھنا نبائی کی دکان پر دیکھا جھٹکا لگا نا لگا نا جھٹکا یہاں بیٹھا رہا ہوں سے میرے بھائی میرے اس سے شادی کرا دے میرا گھر بسا دے مجھے بڑا شاک ہے یار میری دکان کے سامنے چھٹے 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 تین چار درزی کھیلیں گے اپنے ماموں کے ساتھ تو وعدہ کر مجھ سے وعدہ کرنا مجھ سے وعدہ کر اس سے میری شادی کھل خدا ہے تو میں آج کل کس کا مو دیکھ کے اٹھتا ہوں یار کیوں آج کا دن تو بہت مبارک دن ہے ہے کہ نہیں یار تو اپنی نسل بڑھانے کے چکر میں میری نسل کیوں ختم کرنا چاہتا ہے یار اسے کیا ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کٹیس صرف نظیر احمد کی جان ہے یہ نہیں ہو سکتا صرف کٹیس صرف اور صرف نظیر احمد کی جان ہے کھا جا رہے ہیں سو پیزا آمین اور گلزار کے سکول تک خیریت تو ہے نا ہاں وہ محبوب نیشنلی سے بچوں کے لیے کچھ کتابیں مانگائی تھی اسے ابھی تک ملی نہیں تو آپ کیا کرو گے کروں گا کیا ماسٹر سے کہوں گا کہ ابھی تک ملی نہیں کتابیں ہم اگر ملنے کے امید ہے آچھا چلوں ذرا جل دیے خدا حافظ اسلام علیکم صوفی صاحب والے علیکم السلام ارے کریم بٹ بھئی کیا بات ہے آج یہاں کیسے اچھا ہوا آپ راستے میں مل گئے آپ کی طرف جا رہا تھا میری طرف خیریت تو ہے مجید صاحب نے بلایا آپ کو مجید نے کہو مجید خان کیا بات ہے صوفی صاحب میں ایک سرکاری ملازم ہوں یہ وردی یہ کرسی یہ دفتر سرکاری ہے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے دل سے نہیں کیا اپنے فرض اپنی ذمہ داری اور اپنی نوکری کے لیے کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہہتے رہا مجید خان میں سن رہا ہوں میں اب بھی زور زبردستی کر سکتا ہوں اس بات کی اجازت سرکار نے مجھے دی ہے میری پیٹ اور ہمارے سینے کے کھاؤ اس بات کو جانتے ہیں مجید خان اصل مقصد پر آؤ رشید رشید احمد پھر سے اس گاؤں میں واپس آیا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے قانون اور سرکار میں اسے پکڑنے کی ہمت نہیں ہے یا پھر تم اس کے بجائے اپنی طاقت کو مجبور بیبس اور لاچار انسانوں پر آزمانا چاہتے ہو سوفی صاحب اگر میں چاہتا تو کل رات کو ہی اپنی طاقت اور رسوق کا استعمال کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ رشید میرا نہیں تمہارا فیصلہ ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آپ اس کا الزام مجھے نہ دے مجید خان بل بل باگ اور وہاں کے لوگوں پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے ہماری حد کے بھارتی تمہیں کچھ بھی کرنے کا خود رہا اور ہاں مجید خان صاحب اگر آپ کی گولی خانصے خانصے کیونکہ میں اس کی قبر کو دوبارہ کھوڑ کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا سلام علیکم سلام علیکم بیٹے کی محبت باپ کو کتنا مجھ کو کتنا لاچار بنا دے خیر اس میں غلط بھی کیا ہے اپنا خون ہے جل تو کرے گا ہی دیکھنے کو ہاں دیکھ دیکھ وہاں تیرا بھتیجہ اور تیرا لادلا تیرا لکت جھگر اور گلزہ رحمت ہائے کتنی معصومیت اور لاپرواہی سے چلا آرہا بیچارے کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ اس کا مجھبور بیبس باپ اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے اور باپ کے بھی خواب و خیال میں یہ بات نہیں آسکتی کہ آج اگر اس کی اپنی اولاد کو باپ کے موت کی خبر بھی سنا دی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اس سب کا ذمہ دار ہے تیرا اپنا بھائی جس نے اس معصوم سے بچے کے دل سے باپ کی محبت کو کھرچ کھرچ کر مٹا دیا ہے اب بھی کچھ نہیں بگنا رشیدے اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا ہو جاؤ اور کہہ دے کہ تو اس کا باپ ہے رشید سنگی بس قادر بس اس کے آگے اور کچھ مت گنا کڑوی میری باتیں کڑوی لگیں سچائی تو ہوتی ہی کڑوی قادر میں نے کہہ دیا نا سچ اور سچائی کیا ہے یہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی قادر جو رشید تیری ہر بات کو فرمان الہی مانتا تھا وہ رشیدہ مار چکا ہے اس ور جو شخص تیرے سامنے کھڑا ہے اس کا دل چلا ہوا ہے اب میرے مو مطلب نا جا چلا جائے یہاں سے جانا تو سب کو ہے رشیدہ لیکن کچھ کر کے جانا ہے جو قسم کھائی ہے اسے پورا کر کے جانا ہے قسم تو ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں چل چل ضرب فرصت نگال کر اپنے بارے میں سوچ کاؤن کس کو دھوکہ دے رہا ہے زیادہ باتیں نہ بنا اور سن وہ یاد کر رہے ہیں تجھے ملنے چلے آنا ہاں بھائی میر ساپ میں چلتا ہوں سب خیرت ہے نا ہاں مہبوب بھائی سب ٹھیک ہے لیکن پتہ تو چلے بادشاہ ہو انسپیکٹر نے آپ کو بنایا کیوں تھا میری اجازت لینے کے لیے اجازت کس بات کے لیے دہشت گرد رشید تو گولی مارنے کے لیے مہبوب یہ بات کچھ پڑھنے نہیں پڑے میرے کیا کروں جزبیر بھائی میری بدنصیبی اور کیا وہ کمبخت رشید میرا بھائی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں سوٹی صاحب لیکن انسپیکٹر آپ سے کیوں ایسے بات کر رہا تھا وہ بھی کیا کرے جزبیر بھائی سرکاری افسر ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا میرے سرکاری افسر ہے تو کیا ہوا کانون کو ہاتھ میں لے گا اندھیر ہے کیا تم چلو میرے ساتھ کیا جواب دیا اس میں جواب کے امیر صاحب اس میں کوئی جواب نہیں دیا وہ جواب کیا دے گا گم پھر کے آئے گا وہ یہاں یہاں میر کاسم کے پاس کیونکہ بلبل باگ سے اس کو جواب مل بیا ہے بڑے بھائی احمد صوفی نے اس کو دھکیں مار کر گھر سے نکال دیا ہے یہ جنگر اس کو کب تک پناہ دے گا تو ہم سے رشتہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل کے اس بار موت ہے اور اس بار بھی موت ہے اور رشید وہ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا ہے جینا چاہتا ہے جینا چاہتا ہے وہ کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کا اپنا اکلاوتا بیٹا گلزار آئے گا آئے گا اسے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اسے پناہ کی ضرورت ہے اسے چھت کی ضرورت ہے سمجھے اور وہ سوائے میر کاسم کے اس کو کوئی نہیں دے سکتا ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں میر صاحب لیکن میر صاحب مجھے لگتا وہ کافی بدل گیا ہے سور زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا یہ میں جانتا ہوں قادریہ میں جانتا ہوں مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا مجھے مانا ہوشیار 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 ہم یہاں بیٹھنے کے لیے سلام علیکم سلام ہے سلام ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کھانے سے مت رو کھلانے سے مت رو نہیں نہیں روک اللہ یہاں کیا ہے سب اس کا ہے میرا کیا ہے بچپنا نہیں چھوٹتا باتی جنادان اللہ کی شان سبر سبر اللہ نے سبر دیا ہے تو بھی سبر رکھ رکھ رجزاد آہ 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 ٹائم ہو گیا گر یانے کا ٹائم ہو گیا तू سال صاحب کہہ واہ سب کو بلا واہ واہ گڑیا خطے بنگل منا رہی ہے نیمان آرہا اس کا خیال لگنا واہ میرا مونیر حیمت کب آئے گا وقت امتحان اللہ کھاتے کھاتے پہنچے گا کہیں نہیں نہ کھا کے ہوگا ہنکاری اللہ ہوش یار خبردار دے 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 ہوش یار خبردار ہوش یار کہیں مہمان میرے گھر تو نہیں آرہا آگئی شامت سکتا ہمارے اپنا مہمان تو آ چکا اب اسے کبھی نہیں جانے دوں گا کیا بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہا وہیں میرا سلک کا کٹی اللہ ہوش یار خبردار دے دنو اوہ خدا یا بانڈ ابھی مرو نہیں کیسے خدا پر چھوڑ دوں میری دنو دنو تم نے مجھے دنو بولا خدا کا واسطہ کتاب کھولے بیٹھی رہو تاکہ لوگ سمجھے کہ تم سبق یاد کر رہی ہو پہلے بتاؤ تم نے مجھے دنو کیوں کہا میں تمہیں تمہاری گھوڑی دیکھ رہی ہوں تمہاری اسی اداف پر تو ہمفیدہ ہے بیوکوف جانے من دنو بیجنتی مالا کا نام ہے فلم گنگا جمنا میں عجیب بات ہے ایک فلم میں بیجنتی مالا دنو ہے اور دوسری میں گھوڑی دنو فلم والوں کا کمال ہے پہلے وہ ہیرو کے لیے ایک لڑکی لاتے ہیں اسے ہیروین بناتے ہیں پھر کچھ سال گزرنے کے بعد اس ہیروین کو اس ہیرو کی ماں بنا دیتے ہیں ارے لانت بھیجو ایسے فلم والوں کو جو ماں شک کو ماں بنا دیتے ہیں ارے فلم والوں پر لانت کیوں بھیجتی ہو ان بیچاروں کا کیا خسور تراصل ہیروین کی گارنٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے ان سب باتوں کو چھوڑو پہلے مجھے یہ بتاؤ ملاقات کا یہ کونسا طریقہ ہے تم پیڑ پر چمگادر کی طرح لٹکتے رہو اور میں یہاں سبق یاد کرتی رہو ملاقات کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے یہ دیدار بھی نہ ہو دیدار کی دیوار کا مغلی آزم ہے رزاق خاندرے میرا مطلب ہے رزاق نانوائی جب تک اس کے غصے کا تندور تھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک کبھی مجھے تو کبھی تمہیں یوں ہی پیڑ پر لٹکنا ہوگا جنگل اور پیڑ ہمارے دوست ہیں جنگلوں پر ہی ہماری زندگی کا دارو مدار ہے نصیم نصیم تو کیا پھر رہی ہے موسموں کے بدلنے کا ذمہ دار بھی جنگل ہے جنگل؟ چنگل میں منگل ہے پیڑوں سے ہمیں لکڑی ملتی ہے پیڑوں سے ہمیں پھل ملتا ہے پھل 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 میں پھل کھاؤں گی یہ پہ 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 پھل ہے وہاں کچھ نہیں ہے حمیدہ بلا سا بلا سا اکھ روڑ پیسا کچھ ہے ارے کچھ نہیں ہے تو دار چل مجھے وہ پھل چاہیے مجھے وہ پھل نہیں ہے میں نے دیکھا ہے وہ کچھ ہے چلو ریچوں کا چلو ریچ دیکھا وہ تکھا جائے گا حمیدہ کیونکہ وہ تجھے سے لکھایا کیونکہ وہ میرا ریچ ہے ریچ تم میرا بھی ریچ ہے نا ارے تمہار چل چل میں ہی سب کا ریچ ہوں اب وہ گدایا اے یار حبیب تو ایک کام بہت اچھی طرح سے کرتا ہے کونسا کام بھائی جان یہ ہاتھ اور پیر دبانے کا ارے اس کام میں تو تو بلکل استاد لگتا ہے یہ کام تو بہت آسان ہے بھائی جان جیسے آٹے کو گنتے ہیں ویسے میں آپ کو گند رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کہن سے تو آٹا بھی گندنا ارے تم سن اپنی بہن کو بت کہنا کہ میں نے کہا ہے اچھا بھائی جان آپ کا بدن تو پلپل آٹے جیسا لگ رہا ہے ہاں آٹا اور میدہ گنتے گنتے آپ بھی آٹے جیسے لگ رہے ہو بھائی جان رہے ہیں یہ تو میں نے اپنے بدن کو ڈھیڑا چھوڑ رکھا ہے ورنہ میرا جسم بھی فاؤلا دیا ارے ایک سمانہ تھا جب میں گھون کی بوری کو لات مارتا تھا تو آدھا گھون آٹا بن جاتا تھا میں بھی لات ماروں گی گھون کو ابھی یہ لڑکی سوتی کب ہے جب ہم سب سو جائے تب لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ سچ مچ سو گئی ہے یہ واقعی مشکل بات ہے ساب جب ہم جا کر یہ دیکھیں کہ یہ سو رہی ہے تو یہ تو جا رہی ہوگی بکواس بن میں نے کیا کہا چپچا پاؤدبا اور خاموش رہے آج کل ہالات کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کل ہالات کچھ ٹھیک نہیں ہے آہ خدا رہی ہے آرے کیا ہوا میں نے تو صرف ٹھیلی پھوڑی تھی آرے یہ لڑکی تو کسی دن ہاتھ کرائے گی میرا سو جا اور تو کیا کر رہی ہے تو بھی سو جا یا پروردگار لے اچھے سکھا آہ آہ کیا بات ہے دو دن سے تانگہ نہیں نکالا تونے تبیت ٹھیک نہیں تھی تبیت ٹھیک نہیں تھی تو پیڑ پہ چڑھا کیا کر رہا تھا آہ آہ کیا مشبت بول رہا ہوں کبھی تجھے فیلم دیکھنے کا بہت سوار ہوتا ہے کبھی صبح سیل پہ جانے گا اور کبھی یہ روٹیاں لانے کی ضد کرتا ہے یہ پیڑ پہ چڑھنے کی کیا تو کہہ رہے آہ 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 تمہیں کیا ہو گیا ہے کھانا کھا رہا ہے ڈاٹتا شروع کر دیا پس یہ پیڑ پہ کیوں چڑھنے لگا پیڑ پہ چڑھیں اس کے دشمن میں کہ جھوٹ بول رہا ہوں آہ مجھے تو اسی کے دوست نے بتایا کون سے دوست نے بتایا آہ 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 وہی نظیر صبح جب ڈاڑی بنوانے گیا تو کہنے لگا آج کل جمیل بانڈے پیڑ پہ کیا توڑتا ہے تو یہ کہا ہاں اس حجام نے آپ سے ہاں یہ ہی کہا اس حجام نے تیرے باپ سے اچھا کیوں اب تو اس کے اوپر چڑھ کے اسے توڑے گا نہیں نہیں تمہیں ترے پیکھ کے ہککا پیے گا میں کہا پیرا ہوں کہاں پیرا ہوں میں ہککا کیوں آج تو اسے آ نہیں آئے گا ضرور آئے گا یہ سب سے محبوب نیجنے ہی کہاں سے آ رہا ہے پتا نہیں کوئی ہے اس کے ساتھ میرا بیٹا آ گیا محبوب میرا بیٹا لے آیا یہ منیر نہیں ہوسکتا کون ہے یہ یہ مونیر تو نہیں ہے یہ کون ہے یہ مونیر نہیں ہو سکتا پہچانا اسے ڈار یہ میرا مونیر تو نہیں لگتا پرویز پرویز ملک باستہ کاشینات کا بیٹا باپ بلتے نیسی کے آنے کی بات کہ گئے تھے میگو تمہاری اس سے ملاقات نہ ہوئی میرے پتہ تھا یہ آنے والا آج اچھا اتنا بڑا ہوئے تو پہچانا اسے چل بیٹھائیں چل موسیقی چل چھوڑو شکری لٹاؤ مٹ جائیں گے دل کے دار موسیقی روشن ہوگی پھر سیرا آج لائے عشقی چھرا موسیقی موسیقی